اسلام علیکم دوستو میرا رہا ہم دستیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدستیر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کے اپنی اس نئی ویڈیو مکشان دی کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں ویچل جنورسٹی کے ایک نئے کورس کے حوالے سے اور اس جو ویڈیو میں اس میں بات کر رہے ہوں گے مثلا اسے دیری کی جو سیریز ہم نے سٹارٹ کیوئی ہے دو سال کی پروڈرام کی اس میں سپلائی چین مینجمنٹ کی سپلائی چین مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے مکمل آپ کو بتاؤں گا کون کون سے سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں اور آپ کی فیس کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کتنے پرسنٹ مارس دونے چاہیے آپ نے اگر اس میں ایڈمیشن لینا ہے تو مکمل اس کے پر بات کریں گے تو ویڈیو کلاس تک دیکھیں کہ ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستو سب بھی اسے پر بھی بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انٹرڈکشن اور ڈسکریپشن میں بھی نہیں کرنے لگا اور پروڈرام کے ابجیکٹیوز بھی نہیں کرنے لگا کیونکہ یہ جو چیزیں اس پر ٹائم ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب ایڈمیشن ایڈیویٹی کرائیٹریہ جو کہ موسٹ ایمپورٹن چیز آتی ہے وہ آتی ہے ویڈ ایٹلیسٹ 45 پرسنٹ مارک آپ کے پاس اگر ہیں 45 پرسنٹ مارک تو پھر آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکویلنٹ ٹوائل ویسٹ آف ایڈیوکیشن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کم از کم آپ کے پاس بارہ سال کی تعلیم جو ہے وہ ہونے لازمی انٹرڈیویٹ آپ نے کیا ہوگا پھر آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کینڈیٹ سائنگ ای لیولز جو ہے وہ ایکویلنٹ کا سیٹیل کے لیولز پھر آپ نے ای لیولز کیا پاکستانی سسٹم کے تھوڑی نہیں کیا آپ نے گورنمنٹ کے سسٹم کے ثروت تو پھر آپ کو جہاں وہ اس کا جو ہے ایکویلنس کا سیٹیفیٹ لینا پڑے گا کہ میں نے جو اے لیولز کی تعلیم کیا وہ میری انٹرمیڈیٹ کے ایک پالا ہے تو آپ مجھے سیٹیفیٹ جاری کیا ہے جب سیٹیفیٹ جاری ہوگا تو ویچول یونیسٹی جو آپ کو ایڈویشن دے دے گی اس پروڑرام میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے جو لیسٹن فورٹی فائی پرسنٹ مارکس یہ کافی لوگوں کی اداد ہوتی ہے جن لوگوں کے نمبر کم ہوتے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کے مارکس کم ہی ہے پھر بھی آپ اس پروڑرام میں انڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پروڑرام جب وہ سپورٹ کرتا ہے زیرو سمیسٹر کو زیرو سمیسٹر کیا ہے ایک ایک ایسر سمیسٹر ہے اگر آپ کے پاس نمبر کم ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی نمبر کے حساب سے تو آپ زیرو سمیسٹر کرتے ہیں جو کہ چھے منت کے پر بیس کرتے ہیں اور اس کو آپ کو ایک سیٹن ماؤنٹ کے ساتھ مارکس لینے پڑتے ہیں پھر آپ اس میں کام جاب ہو جاتے ہیں پاس کر لیتے ہیں تو آپ اس پروڑرام میں حصہ لے سکتے ہیں جو پروڑرام زیرو سمیسٹر کو سپورٹ کرتا ہے نیکس اگر اٹریشن کی بات کی جائے جیسے میں نے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے اس میں چار سمیسٹر ہوتے ہیں دو سال کا یہ کورس ہے دیگری کمپلیشن ٹوریشن کے بارے سے اگر میں بات کروں تو آپ اگر دو سال کے پروڑرام کر رہے ہیں تو میکسیمم آپ چار سال تک اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے فریز کر دیتے ہیں پھر روک دیتے ہیں اس سٹیڈی کو تو میکسیمم آپ چار سال تک کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب جو ایک اور چیز آتی ہے وہ آتی ہے جی کورسز آف سٹیڈی کورسز آف سٹیڈی بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھایا کیا جائے گا اس میں آپ کو کون کون سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے کہتے ہیں کہ نئے کریٹورز کیوں گے تھیوری ہوگی کہ پریکٹیکل ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو میں یہ چیز کلیر کر دوں ہے کہ یہ سارے سبجیکٹ جو ہے وہ سارے سارے تھیوری کیا پر بیس کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر گوھر سے دیکھیں تھیوری کے ساتھ جو وہ تین لکھا ہوئے مطلب کہ یہ تھیوری کی تین کریٹورز ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو وہ پریکٹیکل کیا کہ زیرو لکھا ہوئے اگر آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آئی لائٹ بھی کر دیا تو یہ اب پریکٹیکل کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے سارے تھیوری کے ہیں اس کو آپ نے بزین میں رکھنا ہے کچھ ہوتے ہیں پریکٹیکل کی بھی تو وہ بھی آپ جاو کر رہے کیونکہ پریکٹیکل نے جاو ویچو انورسٹی نے پریکٹیکل کی جو فیسیلٹی ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی رہی ہے تو سمیسٹر ون میں کمپیوٹر کے حوالے سے اکانومکس اور انگلیش پھر ماتیمیٹکس سٹیٹسٹکس اور سوشیلوجی اور اسلامی سٹیڈیز اور ایتکس فور نون مسلم یہ یہ سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے مین اور سیکنڈ میں بھی تقریباً ملتے جو سبجیکٹ ہوں گے لیکن سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کا جو صحیح تعلیم ہے سپلائی چینڈ منیجمنٹ کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے بزینس اینڈ ٹیکنیکل رائٹنگ آ گیا جی فائنلشن کاؤنٹنگ انٹروڈیکشن ٹو بزنس اور اس کے بعد پرنسپلز آف مارکیٹنگ پھر مینجمنٹ پھر پاکستان سٹیڈیز یہ بھی ایک ہمارے پاس سبجیکٹ آ چکے پاکستان سٹیڈیز آپ کو پڑھائے جائے گا ٹھیک ہے فائنل پروجیکٹ منیجمنٹ ٹھیک ہے پھر انٹرنشپ رپورٹ منیجمنٹ یہ دو فائنل پروجیکٹ منیجمنٹ اور انٹرنشپ رپورٹ منیجمنٹ بڑے ایمپورٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرڈکشن اپریشنز منیجمنٹ اور اپریشنز ریسرچ یہ جو آپ کو ایک دو ایک پروجیکٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو اس میں ڈگری میں لے گی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ناکس آئے گا تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے تو ابھی کے لئے اسیسمنٹ اور سٹیڈی کے والے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ویچواللویسٹی میں جو طریقہ تعلیم ہے وہ کس طرح کیا آپ کس طرح پڑھائے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کو میں بتانا چاہوں تو سب سے پہلے آپ جو ویچواللویسٹی میں تعلیم لیتے ہیں سارے کچھ اپنی فیس ویرے کلیر کر کے تو آپ کو ایک رولنمان ملتا ہے جو کہ آپ کا یوزر نیم ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو پاسٹور بھی ملتا ہے آپ کو ایمیل آتی ہے اس کے ٹھیک ہے اس کو آپ ان کی ویب سائٹ کے پر جو ان کا لننگ مینجمنٹ سسٹم ہے لننگ مینجمنٹ سسٹم وہاں پہ آپ لوگن کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو سارے سبجیکٹ شو ہو جاتے ہیں جو آپ کو سبجیکٹ شو ہو جاتے ہیں جو آپ چوز کرتے ہیں سبجیکٹ ٹھیک ہے وہ پہ رننگ میں شو ہو جاتے ہیں کہ اس کے اتنے لیکچر آگئے ہیں اس کو آپ کر لیں اس کے قوز کر لیں ساری نوٹیکشنز آپ کو وہاں پر جو ورسیو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فائنل ٹائم ایٹ ٹرم اس کی نوٹیکشن بھی ساری آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ بات کریں یہاں سے یہاں تک تو یہ بیسیکلی ہمارا مین ایڈیا جس کو ہم نے آج ٹارگیٹ کرنا ہے اسائیمنٹس جو ہوتی ہیں کی وجہز ہوتے ہیں جی ڈی بیز ہوتے ہیں جی ڈی بیز بیسیکلی کیا ہوتی ہے دو ٹوپک ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ نے ایک ٹوپک لینا ہوتا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے اور وہ واپس سبمیٹ کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے آفٹر سری منٹس میٹ ٹرم اور آفٹر سکھ منٹس فائنل ٹرم آپ کی ایکزامز ہوتے ہیں اور میٹ ٹرم اور فائنل ٹرم یہ آپ ذہن میں کر لیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے کیمپس میں ہوتے ہیں جو وی جو کے ہیں وہاں پر جا کے آپ کو دینے پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایٹی ٹوئی ٹوپرسنٹ آپ کے ٹوٹل مارکس میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اسمسٹر کی ٹھیک ہے پروجیکٹ انٹرنشپ آپ کو کرنی ہے جیسے اس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتایا فائنل سمیسٹر بی ایس این مینجمنٹ پرگرام ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا اب اوڈ آف ڈگری اچھا آپ کو ڈگری اس صورت ملے گی جب آپ کا جو سی جی پی ہے وہ ٹو آوٹ آف فور ہوگا مطبعہ ہاف سی جی پی ہونا نازمی ہے اگر آپ نے لینی ہے ڈگری اور سکسٹر سکریٹ منیمم آپ کے پاس جو ہونے چاہیے جو کہ ہیں اٹینڈیم منیمم فورس میسٹر ٹھیک ہے فی سکچر کے حوالے سے بات کیجئے تو فی سکچر بڑا سمپلس ہے لوکل کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان سے ہے باقی اوبر سیز جو ہے پاکستان کے باہر کے لیے ہوتا ہے تو لوکل اگر ہم بات کریں تو بیسیگر لوکل کا اس میں یہ سینہ جو دس سے بارہ ہزار کے درمیان آپ کا پرس میسٹر جو وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے چھے منت آپ کے نکل جاتے ہیں اسوشیل ڈیگری پروڈرام یہ فرس نمبر پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن فیسز میں ریچسٹریشن فیسز اسکیوٹی فیسز ہے ایڈمیشن پروسسنگ فی ہے اور انڈرولمنٹ کی فی ہے پرس میسٹر کی اور ٹوشن کی فیسز ہے اور کنوکیشن ہے جو ہے کہ ایک نینے دفعہ آپ نے لازمی دینی ہے ٹوشن ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فیسز ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس جو وہ نیچے آ جاتا ہے کہ اس کا رسکلیمر کہ ویچنسٹری ٹائم رو ٹائم کوئی بھی چیز چین کر سکتی ہے پھر روائز کر سکتی ہے کچھ بھی چیز چین کرنا چاہے بغیر نوٹس کی بھی جو وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ایک ساتھ شیئر کریں اگر اچھی نہیں لگتی تو وہ نیچے کمنٹ کریں اپنی رائے دیں کسی چیز کی کمی ہے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ اس کو بہتر بنا جائے گا اور کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں کسی چیز کی نہیں سمجھ جائے گی تو وہ نیچے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے لے دوں گا تاکہ آپ کی ہلپ ہو جائے تو پھر ملتا ہوں اپنی کسی اچھی اسی ویڈیو میں تابتہ دیجئے اجازت اللہ حافظ